اسلام علیکو فرینڈ ویلکم بیک میں چینل امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے 2017 میں ہم نے ایک سلائب بک کرائی تھی جس کی جو اس ٹائم میں انوائیس تھی وہ تھی سولہ لاکھ 48000 روپے 2017 چلیں کافی ٹائم ہو چکا ہے اگر میں 2020 کی بات کروں تو میں نے جو آلٹو وی ایکس آر کا اس ٹائم ریٹ پتہ کیا تھا گیارہ لاکھ کچھ ہزار کی تھی اس ٹائم بھی وید اون تو پھر اچانک پرائسز بڑھی اور ویسے تو ہر چیز کی بڑھی لیکن جو گاڑیوں میں جو انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ آیا گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر گئیں تو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے پارٹس ہیں یہ ساری چیزیں ان کی پرائسز بھی کافی زیادہ اوپر چلی گئی ہیں ابھی دو چار دن پہلے میرے کیپٹن میرے پاس آئے اور جو میری گاڑی آلٹو وی ایکس آر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو ایسی ہے وہ بیچ میں گرمی تھوڑا سا زیادہ پڑی تھی کہ یہ پراپر کام نہیں کر رہا پیچھے والی جو سواریاں وہ تھوڑا سا کمپلین کر رہی ہوتی ہیں تو میں نے کہا اب اس کی سرویس کرا لیتے ہیں گاڑی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر چل چکی ہے تو ہم گیس کی سرویس کرانے تو جو الیکٹریشن تھے ایسی والے تو انہوں نے کہا سرویس کے بھی ضرورت نہیں ہے اس کی گیس تھوڑی سی کم ہے تو ہم نے گیس اس میں ڈلوائی جو جس کی ہمیں کاسٹ آئی ٹو تھاؤزنڈ روپیز ہاں جی صرف تھوڑی سی گیس کم تھی وہ دو ہزار میں انہوں نے پوری کی آئی نو کہ بہریا کے ٹاؤن کے پاس تھوڑی سی ریٹ زیادہ ہیں لیکن ایک دو دن بعد جو میری سٹی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑی سی کم تھی وہ میں نے ادھر شادی وال چوک والی سائٹ پہ وہاں پتہ کیا تو وہاں پہ بھی تقریباً انہوں نے سولہ سو روپے لیے تو اچھا اس کے بعد آئیل چینج کرایا اور جو آئیل چینج ہے تو یہ تقریباً ہوا پین تالی سو میں چار ہزار پانچ سو روپے میں اور مجھے یاد ہے جب دو ہزار بیس کے انڈ میں یا آئی تنک دو ہزار اکیس میں یہ جو گاڑی میں نے آلٹو فسٹ ٹائم لی تھی اس ٹائم اس کا آئیل ہوتا تھا چوبی سو روپے میں چینج اور اس کے علاوہ میری جو گاڑی ہے اس کا ایک جو شیلڈ ہے جو لیفٹ سائیڈ والی آئی تنک شیلڈ ہے وہ ساری پڑ چکی تھی خراب ہو گئی تھی تو وہ بھی چینج کرانی تھی تو اس کی پرائس نے مجھے کافی زیادہ حیران کیا تو وہ گیارہ سو روپے کی ہمیں ملی اور اس کے اوپر جو پرائس ٹائم تھی وہ بھی تھی تقریباً چار سو کچھ روپے تو میں نے اسے کہا میں نے گیا رہا یہاں پر تو چار سو لکھے ہوئے ہیں تو انہوں نکاب تو قیمتیں بہت زیادہ بڑ چکی ہیں تو اس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا کہ گیارہ سو روپے کی اس کی جو شیلڈ ہے وہ آئی آلٹو کی اور اس کے علاوہ بمپر تھوڑا سا سائیڈ پہ ایسا ہے ٹوٹا ہوا تھا تو بمپر ریپیئر کر آیا تو بمپر ریپیئر والے نے بھی ہم سے لیا سات سو روپے وہ تھوڑا سا ایک اس کا ایک نکہ ٹوٹا ہوا تھا تو اس کے علاوہ میں نے گاڑی کے ویل کپ لیے اور مجھے چار ویل کپ ملے نو سو روپے میں جب میں نے اپنی آلٹو نیو نیو لی تھی پہلے والی ان دنوں یہ آتے تھے پانچ سو چالیس روپے کے تو ان کی پرائس بھی آلموسٹ ڈبل ہونے کے قریب ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو کل میری جو ویگنار ہے اس میں ایک دو کام تھے ایک تو اس کے جو بریک لیدر ہیں فرنٹ والے وہ ختم تھے اور اس کا جو ایک بیک سائیڈ پہ لیفٹ والا بیرنگ ہے وہ بھی آواز کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں ان دنوں جب دو ہزار اٹھارہ انیس میں میرے پاس ویگنار تھی تو اس کا جو بیرنگ خراب ہوتا تھا میں تقریباً بارہ تیرہ سو روپے میں چینج کراتا تھا اوریجنل والا تو اب ایک تو فول اوریجنل ہوتا ہے ایک جو فرسٹ کاپی ہوتی ہے تو اب وہ جو مجھے فرسٹ کاپی ہے وہ ملی ستائیس سو روپے میں جو ویگنار کا بیرنگ ہے اور جو بریک لیدر ہیں وہ بھی چینج کرانے تھے تو وہ مجھے ملے پچیس سو روپے میں اور جو بیرنگ ایڈیسٹ کرنے والا خیرات دیا ہوتا ہے یہ پہلے سو روپے لیتے تھے تو اس نے تین سو روپے لی ہے اس کے علاوہ جو جنہوں نے بریک لیدر ڈالے ہیں اور جو بیرنگ وہ فٹ کیا ہے تو اس نے بھی اپنی جو لے برے وہ چھے سو روپے لی ہے تو ہم گاڑیوں کی پرائسز کو نارمالی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ایک توفان مچا ہوا ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ مہنگ آئی ہے تو بس یار یہ میرا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں جو لوگ گاڑیاں لے رہے ہیں جنہوں نے لے رہی ہیں لے لی ہیں جو لینے لگے ہیں تو وہ اپنے جگرین اس معاملے میں مزید بڑے کر دیں میرا تو بچوں کے تھوڑا سا کمرشل سیٹ اپ ہے تو اوہرحال مجھے تھوڑا سا یہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں ان کی کاسٹ تو بہرحال یہ ایک سفر ہے جو کانٹینیو ہے اور اس پہ ہمارا کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے تو ہم بس چیزوں کو پوزیٹیو لے کے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہ تھے میری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ